نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کی طرف بڑھ کر ارز کیا اے اللہ کے رسول آپ ابن عبی کا جنازہ پڑھاتے ہیں جبکہ اس نے فلا دن فلا بات کہی تھی اور فلا دن فلا بات کہی تھی اور میں اس کی کافرانہ باتیں یاد کروانے لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سن کر مسکراہ دئیے اور فرمایا عمر اس وقت پیچھے ہڑ جاؤ لیکن جب میں نے اپنی بات بار بار دہرائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں یا نہ پڑھوں چنانچہ میں نے نماز پڑھنا ہی اختیار کیا ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے ستر مرتبہ سے زیادہ بھی مغفرت طلب کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں اس کے لئے دعا کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس منافق کی نماز جنازہ پڑھ کر واپس ہی ہوئے تھے کہ سور برات کی یہ دو آیتیں نازل ہوئیں ترجمہ ان منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازہ کی نماز ہرگز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک منافق رہے ہیں سورت توبہ آیت نمبر ایٹی فور اللہ علیہ